وہاں پہ ایک بڑے جلوس بڑے جلسے کی صورت میں قوم کو وہاں سے ایک پیغام دے گا ان دیمین ٹائم میاں نواز شریف صاحب کی زمانت ہو گئی ہے دو مہینے کے لیے ان کی صحت بڑی خراب ہے ہم گئے تھے ان کی آیادت کرنے کے لیے وہاں پہ بھی ان کے ساتھ ان کی بیٹی کے ساتھ میاں شباز شریف صاحب کے ساتھ اور وہ بڑے شدید علیل ہیں اور یہ حکومت جذبہ انتقام میں اس قدر آگے چلی گئی ہے کہ ان لیڈروں کی جان سے کھیلنے کی بھی ان کو پرواہ نہیں اور جب ان کو یہ سمجھ آئی کہ معاملہ زیادہ بگڑ گیا ہے اور ان کی جان کو شدید خطرہ پیدا ہو گیا تو پھر پینک ہو کے بھاگے ہیں اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ میاں صاحب کو یا جس طرح زرداری صاحب کی ذات کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں ان کو کچھ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا حاصل زرداری صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی بار بار اتجاج کرتی رہی پریس کانفرنسز کرتی رہی کہ زرداری صاحب کی صحت شیک نہیں ہے بلاول صاحب جب جب ان کے ساتھ مل کے آتے رہے ان کی بیٹیاں ان کو مل کے آتی رہیں وہ اس بات کا اظہار کرتے رہے پارٹی کے لوگ کرتے رہے لیکن حکومت کی طرف سے بلکل غیر ذمہ داری کا رویہ بلکہ انتقامی رویہ اختیار کیا گیا دو اکتوبر کو میڈیکل بورڈ نے زرداری صاحب کو ہسپتال شپ کرنے کا کہا لیکن حکومت نے اس کو بلکل نہیں سنا اور بائیس اکتوبر کو عدالت کے اندر پیشی ہوئی تو عدالت کے حکم پہ پھر بھی لیتالال سے کام لے کے ان کو ہسپتال شفٹ کیا اور اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کی صحت شدید خراب ہے ان کو دل کا عرضہ بھی ہے ان کو گردوں کی تکلیف بھی ہے ان کے موروں میں بھی تکلیف ہے ہم میاں صاحب کی ہم سمجھتے ہیں کہ مریم بی بی کو بھی زمانت اللہ کرے ہو جائے تاکہ وہ اپنے والد کی بہتر طریقے سے اعتمارداری کرسکے ان کا خیال رکھ سکے زرداری صاحب بغیر کسی وجہ کے جیل میں رکھے گئے ان پہ صرف الزام ہے ان پہ کسی عدالت کی طرف سے کوئی صدا نہیں ہے انویسٹیگیشن کے حوالے سے ان کو کسٹڈی میں رکھا گیا ہے جو انتہائی گھناؤنا عمل ہے کہ ایک بیمار آدمی کو جس کی صحت خراب ہے شدید خدشات ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ہر معاملے میں تعاون کر رہے ہیں جب جب نیب نے بلایا وہ حاضر ہوئے جب ایف آئی اے نے بلایا وہ آئے اور آ کے ان کے سوالوں کے جواب دیئے کسٹڈی میں رکھ کے بغیر کسی عدالتی صدا کے سوائے انتقام کیا اور کیا ہو سکتا ہے پہلے بھی زرداری صاحب کو بارہ سال تک جیلوں میں رکھا گیا بغیر صداوں کے انیلٹی میٹری عدالتوں سے وہ بری ہوئے ان کیسز کی بھی صورتحال یہی ہے لیکن اب وہ شدید علیل ہے اور ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں رکھ کے کیا وہ ملک چھوڑ رہے ہیں کیا ان سے کسی کو خدشہ ہے لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو ریلیز کیا جائے زمانت کی انتظار نہ کریں ان کو ریلیز کریں جب نیپ کو یا ایف آئی ای کو ضرورت ہوگی وہ پہلے بھی آتے رہے اب بھی آئیں گے اور اس حکومت کا جانہ اب ٹھہر گیا جب سارا ملک ان کے خلاف ہی کٹھا ہو گیا ہے ان کو سوائے اپنے مخالفوں کے ان کو عذیتیں دینے کے پاکستان کے عوام کے اوپر زندگی ان کی تنگ کرنے کے اور ان کو کیا آتا ہے ایک طرف ہندوستان پہلے ہی ہمیں دھمکیاں دے رہا تھا پہلے ہندوستان کے وزیراعظم نے کہا کہ میں کشمیر کو اپنا حصہ بنا لوں گا اس نے بنا کے اعلان کر دیا آج ساری دنیا اس پہ سراپا اتجاج ہے سارا کشمیر آج جیل بنا ہوا ہے اور سارا ملک پاکستان ان کے ساتھ ہے لیکن اس نے اپنا عمل کر دیا اب وہ نعرے مار رہا ہے ایلو سی پہ روز جھڑپے ہو رہی ہیں اور ہندوستانی وزیراعظم نعرے مار رہا ہے کہ میں پاکستان کا پانی بند کروں گا حکومت ہے کہ ان کے کان پہ جونے ہی رنگ رہی ہیں اسی طرح اب ویسٹرن بارڈر پہ دوبارہ کل بڑی شدید جھڑپے ہوئی ہیں بڑا شدید نقصان ہوا ہے بہت افسوس ڈاک ہے لیکن ہماری حکومت کو اس طرف توجہ دینے کہ ہمارے اداروں کو اس طرف توجہ دینے کی بجائے ان کو پاکستانی سیاست ہے جس کو سنبھالنا چاہتے ہیں ہم اسی لیے اس حکومت کے خلاف ایک جد و جہد کرنے نکلے ہیں کہ اب ان کا رہنا ملک کے لیے انتہائی نقصان دے ہو گیا ہے اور ایک طرف ملک کے اوپر پہلے ہی بہت ساری وبائیں ہیں بہت سارے مسائل ہیں اوپر سے حکومت کے زعماء بشمول وزیراعظم روز کوئی نہ کوئی نیا گل کھلا دیتے ہیں اب کل وزیر امور کشمیر نے فرمایا ہے کہ جو کشمیر کے ایشو پہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا یا ہندوستان کا ساتھ دے گا ہم اس پہ بھی مزائل ماریں گے یعنی اس سے کوئی فضول حرکت اس سے کوئی فضول بیان اس سے کوئی غیر ذمہ داری کی بات ہو سکتی ہے وزیراعظم ہیں کہ ہر وقت کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہماری نیوکلر جنگ ہو جائے گی تو دنیا بھر کو اس کی حدد پہنچے گی آپ دنیا کو دھمکیاں کس بنیاد پہ دے رہے ہیں اس کو ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ سمجھا جا رہا ہے پاکستان کا ایمج انہوں نے برباد کر دیا عالمی تناظر میں انہوں نے پھنسا کے رکھ دیا پاکستان کے میشت انہوں نے برباد کر دی لیکن اور آج اگر مولانا فضل الرحمن صاحب نکلے ہیں تو میرا سوال ہے اس ملک کے آزاد کہلانے والے میڈیا سے کہ کیا اتنے بڑے جلوس آپ کو نظر نہیں آ رہے آپ کہہ رہے ہیں ہم آزاد ہیں کیا مولانا فضل الرحمن کے جلوسوں کا اس طرح بلیک آؤٹ کرنا آزادی کے علامت ہے یہ میڈیا اپنی مرضی سے کر رہا ہے یا طاقتوروں کی مرضی سے اور حکومت کی مرضی سے کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ طاقتوروں اور حکومت کے آگے بے بس ہیں تو پھر آپ کا شکار بھی صرف ہمارے جیسے جماعتیں ہی رہیں گی صرف ہمارے لیڈروں کی حرزہ سرائی کرنا ہی میڈیا کا کام رہ جائے گا سو مجھے آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ مولانا فضل الرحمن کا جلوس ایک حقیقت ہے وہ دسیوں میل لمبا ایک کافلہ لے کے چلے ہیں اور اس کو میڈیا پر مکمل طور پر بلیک آؤٹ کیا ہوا آپ نہ دکھائیں گے طاقتور نہ دکھانے دیں گے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پاکستان کی عوام نہیں دیکھے گی سو ہمیں آپ سے بھی گزارش کرنی ہے کہ عدالتوں نے بھی کہا ہے اور اصول بھی یہ ہے کہ آپ انصاف کیجئے حکومت کو دکھائیے بڑا حصہ ان کو دکھائیے لیکن آپوزیشن کو بھی ان کا جائز شیئر ضرور دیں یہ گلہ مجھے میڈیا مالکان سے ہے کہ آپ کو ٹھیک ہے آپ کے بزنس میٹرز بھی ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا لیکن کچھ بہرحال جہاں آپ سارے معاشرے کو اصولوں کی بات کہکے اور درست کہتے اور آپ کا جائز تنقید ہوتی ہے اتنی سے تنقید ہماری بھی ہے کہ آپ اپنے اوپر بھی توجہ کریں اور جو اپوزیشن کا جائز حق ہے وہ بھی اس کو ضرور دیں تو آپ شکریہ بلکل ان کا مارچ ہے میں نے بھی یہی کہا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اپوزیشن کا مارچ ہے میں نے یہی کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا مارچ ہے ہمارا مارچ پہلے سے جاری ہے اور ہم اس کا پہلے سے اعلان کر چکے ہیں اور بلاول صاحب نے کراچی کشمور دھرپارکر میں وہ اس کے جلسے کیے ہیں وہ اس کو لے کے اب کیونکہ مولانا کا جلوس چل رہا تھا وہ پہلے ویک میں انشاءاللہ تعالیٰ رہیم یار خان میں داخل ہو رہے ہیں رہیم یار خان سے پھر وہ ساؤت سے ہوتے ہوئے کے پی کے سے کشمیر جائیں گے اور کشمیر میں وہ تیس نومبر کو یوم تاسیس کا جو ہمارا جلسہ ہے وہاں کریں گے اور پھر سیکنڈ فیز شروع ہوگا تو یہ مولانا کا جلوس ہے اس میں ہم علامتی طور پہ ہی نہیں اخلاقی طور پہ بھی سیاسی طور پہ بھی عملاں بھی ہر جگہ پہ ان کے ساتھ ہیں ان کا استقبال کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے مطالبات کو سپورٹ کرتے ہیں اس کا بہت جواب ہم دے چکے ہیں جی کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی سال بھر سے اپنی تیاری کر رہے تھے انہوں نے بقاعدہ ایک پلان کر کے اپنی تیاری کر کے وہ مارچ پہ نکلے ہیں ہمیں انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور جہاں تک انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ شامل ہے کوئی اس میں عمر پچھ اگر ہم ٹوکن ہے تو ہمیں فول پارٹیسپیشن میں کیا اتراز ہے اس کا کیا ہمیں بینفٹ ہوگا ہم کسی کے ناراضگی کا خدشک یہی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے ناراضگی مول نہیں لینا چاہتے ہیں تو ٹوکن سے کیا ناراضگی نہیں ہوگی اور کیا پیپلز پارٹی نے زندگی میں کبھی ناراضگیاں مول لی خیال رکھے اپنی پالٹکس کیے ہم تو ہمیشہ طاقتوروں کے غلط رویوں کے خلاف پالٹکس کرتے ہیں مارچ کا پلٹیکل آؤٹکم اس حکومت کا جانا ہے اور یہی اس ملک کے مفاد میں ہے پیپلز پارٹیس پر اپنے مواقف بڑا واضح طور پر بیان کر چکی ہے یہ دیکھیں نا الزام کے اندر کوئی وزن ہونا چاہیے کیا کشمیر کاز کی وجہ سے پاکستان کا سارا کام رک گیا کیا وزیراعظم صاحب ہر وقت کشمیر کشمیر کر رہے ہیں کیا کابینہ صرف کشمیر کے اوپر کام کر رہی ہے کیا صبائی حکومتیں کام نہیں کر رہی ہیں کیا ہماری افواج اپنا دفاع کرنا چھوڑ کے بیٹھ گئی ہیں کیا پاکستان کے باقی اداروں نے کام ختم کر دیئے ہیں کیا پاکستان میں کاروباری ادارے اپنا کام نہیں کر رہے ہیں آپ نے ریاست بھی چلانی ہے اپنے پالٹکس بھی کرنی ہے اور آپ نے کشمیر کا مقدمہ بھی لڑنا ہے اور پاکستان کے اندر ایک ڈیموکریٹک جو سیٹ اپ ہے ایک زیادہ کوہیین والی جو گورمیٹ ہے ایک جو اتفاق رائے کی گورمیٹ ہوگی سب کو ساتھ لے کے چل سکتی ہے وہ کشمیر کا بہتر مقدمہ لڑ سکتی ہے ایسی حکومت جو یہاں بھی آسولیشن کا شکار ہے عالمی طور پر بھی پاکستان کو آسولیشن کا شکار کیا ہے خارجہ پالیسی کے چیلنجز کا بھی سامنا کر دیا داخلہ پالیسی کے بھی حالات یہ ہیں معیشت کو بھی برباد کر دیا بارڈرز بھی محفوظ نہیں ہے اس حکومت کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کشمیر کا مقدمہ بہتر لڑ رہی ہے ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے اندر ایک بہتر اور مضبوط اور مستاقم پاکستان بہتر کشمیر کا مقدمہ لڑے گا انشاءاللہ دیکھئے ہم مشورہ صرف ایک ہی دیتے ہیں جی اپنے آپ کو بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں اور آپ کو بھی دیتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے اندر درد جو طریقہ کار ہے اس پہ پاکستان کو نہیں چلایا گیا اس پہ پاکستان کو نہ چلا کے ہم دیکھ چکے ہم کنٹرول ڈیموکریسی ہم مرضی کی اپنی مسلط حکومتیں کر کے دیکھ چکے ہم حکومتیں گرا کے دیکھ چکے مارشلہ لگا کے دیکھ چکے سارے تجربے کر کے دیکھ چکے ہیں بار بار ہم کہتے ہیں کہ وہ سارے تجربے ناکام اور فیل ہوئے ملک کمزور ہوا ہم دنیا کے سامنے پیچھے گئے ہیں آگے نہیں گئے آج اس آئین کے تقاضوں کے تحت اس ملک کو چلنے دیجئے سیاستدان سیاست کریں گے کاروباری کاروبار کریں گے صافی صافت کریں گے فوج دفاع کرے گی تب ہی یہ بیلنس کے ساتھ عدلیت انصاف کرے گی تب ہی یہ معاشرہ بہتر طریقے سے چل سکتا ہے دیکھئے ہم نے اس پہ ہم نے اس پہ بڑا واضح محقف لیا کہ اگر ان ہاؤس چینج اس پریشر کے نتیجے میں آ جاتی ہے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں دیکھئے کبھی یہ تو ان سے مانگی کوئی نہیں تھا کل سارے صافیوں نے پوچھا نورے والا آپ سے کون این ارو مانگ رہا اس کا نام تو بتا دیجئے لیکن اب ان کے پاس اور کہنے کو ہے کچھ نہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں میں این ارو نہیں دوں گا اس کے علاوہ اور کیا کہیں باقی تو سارے یوٹن لے چکے ہیں اور اس پہ ان کی چلتی نہیں ہے ان پر بس نہیں ہے نہ ان سے کوئی این ارو مانگ رہا ہے نہ ان سے کوئی این ارو دینے کی وہ پوزیشن میں ہے نہ ہم این ارو کی ضرورت ہے اور ہم این ارو کسی اور دماغ کی خواہش تھی میں صرف اتنی گزارش کروں لیکن خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اس کو اب شوائے اس کے اور کیا کرے اس سوال کا ہم بہت دفعہ جواب دے چکے ہیں دیکھئے یہ تو دیکھیں نا آپ صافت کرتے ہیں میں نے کبھی آپ کو بتایا کہ آپ نے کس طرح سوال کرنا ہے کس طرح آپ نے خبر لکھنی ہے وہ کام آپ کا ہے وہ کام آپ میں نے میرا جواب سن لے نا تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں میں نے صرف میں نے سوال کر لیا تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ صحافت کیسے کرنی ہے کس خبر کو آگے کس خبر کو پیچھے کیا سرخی نکالنی ہے تو سیاست ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے کس وقت کیا سٹیپ لینا ہے اور یہ کوئی خالی ایک سٹیپ نہیں ہوتا ایک منزل نہیں ہوتی ہے ایک منزل کے جتر جانے والے کئی راستے ہوتے ہیں اور آپ نے پلان بی اور پلان سی کئی پلان پر آگے رکھنا ہوتا ہے صرف ایک پلان اگر ناکام ہو جائے تو پھر آپ پلان بی پہ بھی عمل کریں بہت چکتے ہیں سارے گڑھی ہیں چپٹے ہیں گڑھی ہیں سارے سارے تو آگے ہیں چپٹے ہیں سارے سارے تو آگے ہیں چپٹے ہیں سارے سارے اب ہلو ہلو سارے شروع آگیا نا موسیقی